باگ مک سے اس وقت کی سب سے بڑی خبار ویگنر نے باگ مک کو ہر طرف سے کھیر لیا ہے ساتھ دکھائیے ذرا باگ مک جانے والی صرف ایک سڑک پر قبضہ باقی ہے ویگنر کے فاؤنڈر پریگوزن کا سنسری کے اس دعویٰ یہ دیکھئے اب آپ یہ پریگوزن کا دعویٰ ہے میں چاہوں گا پریگوزن کے شورٹ دکھائیے پلیز ذرا پریگوزن نے جو ویگنر کے فاؤنڈر ہے اس نے کہا ہے کہ ہم نے سب جگہ سے گھیر لیا ہے اگلی خبر دکھائیے راہل سرا باگ مک کے ایک علاقے پر ویگنر کا جھنڈا دکھائیے ذرا ویجولز روس کے ویگنر گروپ نے جھنڈا پھیرا کر جتایا قبضہ یہ تصویریں دیکھئے اب آپ یہاں پر جو گوھر کرنے والی تصویریں یہ دیکھئے ویگنر گروپ اب میں چاہوں گا راہل تینوں بریکنگ تینوں شورٹ دکھائیے تینوں بریکنگ تینوں شورٹ دکھائیے اور سیدھے چلیں گے منیش کے پاس منیش ایک طرف وہ تصویر دکھتی ہے مجھے جو تصویر بتاتی ہے یوکرین کا پروپوگینڈا جس میں کیا دکھتا ہے بم گولہ بارود دھماکے دوسری طرف میں دیکھ رہا ہوں ویگنر کا فاؤنڈر خود کھڑا ہے باک مکت میں ویگنر کے سولجرز باک مکت کے اوپر جھنڈے پھیرا رہے ہیں میں یقین کر رہا ہوں دوسری تصویر پر لیکن باک مکت کی حقیقت آپ بہتر بتا سکتے ہیں مجھے بلکل نشانت دیکھئے میں خود ویگنر گروپ کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ کب ہماری انٹری ہو سکتی ہے تو انہوں نے یہی کہا کہ بس تھوڑا سمیں دیجئے بہت جلدی ہم سب کچھ کلیر کر لیں گے اور دیکھئے ویگنر چیپ پریگوزین وہاں پر پہنچ کر انہوں نے وہاں پر جو یکرین کی طرف سے لڑنے والے کچھ لوگوں کو دکھایا کیامرے پر وہ تو چوکانے والا ہے کہ ایک بہت ہی مائنر بچہ ہے دوسرا ایک بوجھرگ ہے اور وہ لوگ جلنسکی سے اپیل کر رہے ہیں کہ پلیز ہم سب کو بچا لیجئے ہوا یہ ہے کہ اب باک موت دراصل جلنسکی کے لیے وارٹر لوس آبیت ہو رہا ہے اور وہاں پر جس طریقے سے چاروں طرف سے ویگنر نے یکرینین سینکوں کو گھیر لیا ہے یکرینین سینک چاہ رہے تھے کہ ان کے پاس جو ایک روڈ ہے اس کے جریعے وہ پیچھے بھاگ جائیں لیکن ویگنر کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم انہیں ان کو جانے کی جاجت دے دی تو آگے کہیں اور ہمیں لڑنا پڑے گا اور اس بقت ہماری استطیق مجبوط ہے ہم انہیں گھیر کے یہی پر ختم کر دیں گے اور اس وجہ سے لگاتار وہاں پر آپ کہیں تو یکرینین سینکوں کا صفایہ ہو رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس سال پتن کا یہ دوسرا جیت بہت جلد ہونے والا ہے آپ یاد کریے پہلے سلیدار اور اب باکمت کے طور پر پتن کے ماتے پر جیت کا دوسرا سہرہ بننے گا آپ جو بتانے میرے صاحب بنے رہی ہیں منیش میں اس کا کی گرافکز دکھا دیتا ہوں راہل اور کی گرافکز کے ساتھ راہل وہ جو ٹینک والی بریکنگ اور شوٹس ہے اس کو اور یہ جو باقی دو تینوں بریکنگ ون آفٹر دی ان ایڈر ویڈ دی سیم شوٹس ہے اس کے ساتھ پلے آن کریے کی میں راہل آئیے ذرا باکمت سے روس کو کتنا فائدہ ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے باکمت باکمت ہم کیوں کہتے ہیں کیونکہ باکمت پر قبضے کا مطلب ہے پورے ڈون باس پر قبضہ نمبر وان سٹرائٹیجی کے حساب سے پوروی یوکرین کا سب سے مہتمون شہر پلیز شوٹس آر بریکنگ ویل ڈان پی سی آر انڈیڈ یہاں پر بھگل میں آپ بریکنگ دیکھتے رہیے گا باکمت ہاتھ سے نکلا تو پوروی علاقوں پر یوکرین کی پکڑ کمزور ہوگی باکمت پر قبضے کے بعد تیزی سے آگے بڑے کی روس کی آرمی باکمت ہارنے سے یوکرین کی سینہ کا منوبل ٹوٹے گا کھیرسان چھوڑنے کے بعد باکمت روس کے لیے پرتشتہ کا سوال بن چکا ہے موسیقی